بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے اور آج میں اپنا جو ریسپی لے کر آئی ہوں وہ بتانے سے پہلے میں آپ سے کہوں گی کہ آپ میرا یوٹیوب چینل سبسٹرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اور دعا میں مجھے یاد رکھیں آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے چکن کا سالن چکن کا سالن جو عمومن میں گھر میں ایک سر بناتی رہتی ہوں یہ ہے آدھا کیلو چکن آدھا کیلو چکن سے میں بناوں گی سالن اور یہ سب بہت شوق سے کھاتے ہیں اور یہ فائدہ مند بھی بہت ہوتا ہے کسی قسم کا اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے تو جس کو اگر کوئی بیماری بھی ہو جیسے کھانسین ازلا اس کے لئے بھی بہت اچھا ہے یہ سالن اور آپ اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ ہیں دو ٹماتر اور ایک سبز مرچ یہ تیز والی نہیں ہے اس کی خوشبو کے لئے میں نے اس کو یوز کیا ہے اور تقریباً سات آٹھ جوے جو ہیں وہ لیسن کے ہیں یہ میں نے اکٹھے اس کے لئے ڈالیں ہیں کیونکہ یہ میں اس کو بلینڈر میں بلینڈ کر لوں گی کیونکہ مجھے سالن بنانا ہے شوربا گریوی تو وہ پھر ٹماتر موں میں نہ آئے اور یہ ہے ایک چائے کا چمچ کوٹی ہوئی لال مرچ یہ بھی میں اس کے ساتھ ڈال کر بلینڈ کروں گی پیاز دو لیے ہیں ہیں میں نے درمیانے سائز کے بہت چھوٹا سائز دو درمیانے پیاز ایک چائے کا چمچ پیساوہ دھنیا آدھا چائے کا چمچ پسی ہوئی لال مرچ ایک چائے کا چمچ حلدی اور حضر lasting کا نمک یہ اس کے مسالے ہیں اور پیاز کو بھی میں بلعن کر کے اس کے ساتھ بلینڈ کروں گی اور ایک کپ دہی جائے گا اس میں سے یہ بڑا کپ ہے میں اس میں سے آدھا یوز کروں گی اور آدھا کپ اس میں آئل جائے گا اور یہ عموماً ہر کسی کو بنانا آتا ہے سالن میں نے اپنی ریسی پی آپ سے شیئر کی اور آپ ویڈیوز کو لاس تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ میں کیسے مناتی ہوں چکن کا سالن تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں مردرو شیف سے شروع کرتے ہیں یہ میں نے لے لیا ہے آدھا کپ آئل آدھا کپ آئل میں میں ڈال دوں گی یہ پیاس اور اس کو میں گولڈن براؤن کروں گی کلر کے لیے گولڈن براؤن پیاس کو گولڈن براؤن کروں گی اور جو ٹیمارٹر اور لیسن میں نے آپ کو دکھائی ہیں وہ سارے میں نے ایک بلینڈر کے جگ میں ڈال دی ہیں ساتھ ہی پھر میں یہ پیاس بھی ڈال دوں گی اور اس کو پھر میں اچھا سا ایک پیسٹ بنا دیں جب تک یہ گولڈن ہوتی ہے پھر میں اس کو پیاس کو نکال لوں گی اور اسی میں اسی آئل میں میں چکن کو فرائی کریں گی پیاس براؤن ہو گیا ہے میں اسے اب نکال لوں گی اور اس کو بلینڈر میں بلینڈ کروں گی پیاس کو میں بلینڈر کے جگ میں نکال لوں گی جس میں میں نے ٹماتر اور سبر نیچے اور لیسن ڈال دا ہوگا ہے پیسٹ سا تیار کر کے پھر میں دال دوں گی جس میں میں نے پیاس کو فرائی کیا تھا اسی آئل میں میں چکن کو فرائی کروں گی آدھا کلو چکن سے بنا رہی ہوں میں آپ کی مرضی ہے آپ آپ کی فیملی بڑی ہے آپ کلو سے بنا رہے ہیں میں آدھا کلو سے بنا رہا ہوں آدھا کلو چکن سے شوربہ بنا رہے ہیں چکن کا سالن ہمارے گھر میں شوربے والا سالن بہت شوق سے کھاتے ہیں ہمارے گھر میں شوربہ بڑی ہے مٹن کا چکن کا بیف کا مچھلی کا سالن بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں وہ بھی میں آپ سے اپنی ریسپی شیئر کریں گی جیسے میری امی بناتی تھی میں نے کبھی نہیں مچھلی بنائے فش کبھی نہیں بنائی امنی بناتی تھی جو طریقہ امنی کو پتا تھا اس سے میں آپ سے اپنی ریسپی جا انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی یہ چکن جو ہے یہ میری خالہ بناتی ہے چکن کا شوربہ سالہ نے اس طرح سے بناتی ہے میں نے اپنی امنی اور خالہ سے کوکنگ سکھی ہے نانی امہ سے نانی امہ سے تو زیادہ موتا نہیں ملا لیکن خالہ اور امنی کو بہت سکھا ہے میں نے اس کو میں فرائے کر لوں گی اور پھر جب یہ اچھا سا فرائے ہو جائے گا پھر میں اس میں وہ پیسٹ ڈال دوں گی چکن دیکھیں کتنا اچھا فرائے ہو گیا چکن کا سالہ میں زیادہ تر فرائے کر کے چکن کو بہت اچھے سے تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے بہت سے لوگوں کو چکن کی سمیل جو ہے نا وہ پسند نہیں ہے کیمے کی ہو گئی چکن کی ہو گئی تو پھر آپ فرائے کر کے بنائیں گے تو وہ چکن کی جو ایک خاص میرے کے وہ ختم ہو جاتی ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی پیسٹ اس میں آئرمان دوں گی اور تھوڑا سا اس میں پانی بھائی آنا جائے اور یہ سارے اس میں مسالے چلی رہے ہیں تھوڑے دے میں اس کو پکنے کے لیے چھوڑھوں ہی ڈھک کے پکا دوں گی تاکہ اس مسالے کی جو ساری کشبو ہے وہ چکن میں اچھے سے آ جائے یہ پکنے کے لیے چھوڑھوں اس کو ڈھک کر پکاؤں گی دیکھیں ماشاءاللہ چکن ہمارا پک رہا ہے میں اس میں بلکل بھی پانی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا صرف تماتروں کا پانی تھا اور جو تماتر میں نے پیسے تھے اس کا پانی ہے یہ تھوڑا سا بھون جائے گا پھر میں اس میں دہی ڈال کر پانی ڈال دوں گی ابھی یہ تھوڑا سا پک رہا ہے تاکہ چکن بھی گل جائے اور اس کو بھیکچے سے بھون لگی امید ہے آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئے گی اور آپ اسے اپنے گھر میں ضرور کھائے کریں گے اور کمیٹ کر کے مجھے بتائیے گا میری ویڈیوز پر تاکہ مجھے پتا چٹے کہ میری ریسیپیز آپ کو کیسی ڈگ رہی ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ چکن گل گیا ہے اور اب یہ بھون گیا ہے اچھا سا مسالہ میں نے اس کو بہت اچھے سے بھون لیا ہے آپ اس طرح اپنے گھر میں کوئی اچانک میمان آجائے آپ دیکھیں کتنی جلدی جیار ہو گیا آدھا گھنٹہ لگتا ہے چکن کے سا لنکو رہے ہوئے ہیں پلانے پھر خودوں کو پھر ملک رہے ہوگی پھر پھرมیں جلدی 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 اس کے ساتھ کریں پانی برزائی کنگو زیادہ نہیں بھونگا میں اس میں دالیں پانی اسے سانہ مسالہ ساپ رکھیں جتنا آپ کو شورپا رکھیں آپ پانی ڈالیں اس میں بس شورپے میں تھوڑا سا بائل آجائیں پانی بھونگی سبھ دھنیاں ڈال کے دم لگا چکن کا سالن پک رہا ہے میں اس میں ڈاب دوں گی سبھ دھنیاں تھوڑا سا گانڈشی کے لیے بچا کر بس یہ ریڈی ہے چولہ آف کرتے ہیں جی الحمدللہ یہ ہمارا چکن کا سالن ریڈی ہے اور دیکھیں آپ نے پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ میں نے کیسے تیار کیا ہے آپ کی گھر میں اچانک مہمان آ جائیں چکن تو قریب سے مل بھی جاتا ہے اور فریج میں بھی ہوتا ہے بس فٹا فٹ آپ مسالہ تیار کریں اور چکن کو فرائی کر کے اس میں ڈالیں اور بنائیں انجوائے کریں انشاءاللہ آپ کو میری ریس پیو پسند آئے گی آپ اس طریقے سے پکائیں سالن بہت مزے کا بنت ہے چکن کا سالن اور سب کو پسند آئے گا انشاءاللہ یہ بوائل رائیٹس کے ساتھ نان کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے روٹی سے تو یہ اچھا لگتا ہی ہے لیکن بوائل رائیس کے ساتھ بھی بہت اچھا لگتا ہے اور امید آپ کو میری ریس پی پسند آئے گی اور آپ اسے اپنے گھر میں ضرور فرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسے لگی میری ریس پی میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں فیس بوک پیج بھی لائک کیا کریں اور اپنے فرینڈ فیملی کے ساتھ میری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور دعا میں مجھے یاد رکھیں کہ اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ موسیقی